اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان آرمی کی نیو جابز کے بارے میں بتانے والا ہوں پاکستان آرمی کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے بہت زبددست جابز کا اعلان کیا گیا ہے اس میں میل اور فیمیل دون اپلائی کر سکتے ہیں ہر صوبے کے لیے علیدہ سے کوٹ ہے اسامیوں کی تعداد بھی کافی ہے اور کوالفکیشنز بھی ہر ایک پوسٹ کے لیے علیدہ سے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنی ہوگی سب سے پہلے دوستو آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے jobs24pk.com ویبسائٹ کو سرچ کر لینا ہے jobs24pk لکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلی ویبسائٹ آپ کے پاس open ہوگی jobs24pk.com اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے لیے آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے دوستو آپ اس ویبسائٹ پہ آئیں گے آپ نے یہاں پہ simply نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے jobs today کا option ملے گا اس کے علاوہ آپ کو government jobs کا ایک section دکھائی دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو park forces jobs کا ایک section دکھائی دے گا جس میں آپ کو co.d central ordinance ڈپو راول پینڈی jobs 2019 co.d راول پینڈی jobs 2019 پاکستان آرمی latest jobs اس طرح کی ایک post دکھائی دے گی آپ نے اس post کو open کر لینا ہے جیسے آپ اس post کو open کریں گے یہاں پہ آپ کو اس کی مکمل تفصیلات جو ہیں show ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے اس کی description پاڑ لینی ہے سب سے پہلے اس کی جو description ہے وہ لکھے گئے یہ اوپر اس کے بعد یہاں پہ اسامیوں کے نام لکھے گئے ہیں سب سے پہلی جو اسامی ہے وہ ہے assistant data entry operator اس کے بعد udc اسی طرح civilian workshop supervisor lower division cleric ldc gatekeeper storeman supervisor اسی طرح کافی تداد میں اسامیوں کے نام ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ how to apply والے section میں آپ اس میں read کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح apply کرنا ہے میں آگے چل کے آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے apply کرنے کا وہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچائیں گے یہاں پہ اس کی last date لکھی گئی ہے 25 february 2019 25 february 2019 سے پہلے پہلے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نیچائیں گے یہاں پہ آپ کو اس کی جو official advertisement ہے وہ دکھائی دے گی اس میں آپ اس کی مکمل information read کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو اسامی ہے وہ ہے assistant کی جس کے لیے bachelor degree require ہے اور domicile آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ domicile کی جو تفصیلات لکھی ہوں گی اگر آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور اس صوبے کے لیے اگر quota ہوگا اگر domicile کا quota اس میں رکھا گیا ہوگا تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں جیسا کہ assistant کی jobs کے لیے بلوچستان اور kpk والے apply کر سکتے ہیں اس کے لیے bachelor degree require ہے اتعداد اسامیہ دو ہے data interpreter ہے اس کے بعد udc i lower division color جس کے لیے پانچ اسامیہ ہیں سندھ شہری کے لیے الیدہ سے quota ہے سندھ دہی کے لیے الیدہ سے quota اسی طرح نیچے آجاتے ہیں یہاں پہ پانچوے نمبر پہ میرے پاس lower division cleric ldc کی jobs ہیں جس کے لیے total اسامیہ 17 ہیں اور ہر صوبے کے لیے الیدہ سے quota ہے matrix اس کے لیے تعلیم ہے اسی طرح civilian workshop supervisor جس کے لیے faa تعلیم require ہے اسی طرح کافی تعداد میں اس میں اسامیہ موجود ہیں supervisor ہے store man ہے store man کے لیے 28 اسامیہ ہیں 28 اسامیہ ہیں اور اس کے لیے matrix تعلیم ضرورت ہے تقریباً 18 کٹیگریز کی اس میں اسامیہ موجود ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں گے ہدایات اور نوٹ ضرور پڑھ لیجئے گا اور ان اسامیوں کے لیے apply کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ اسی official advertisement کے front page پہ لکھا گیا آپ نے اپنی جو application form ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ مکمل ایک cv بنائیں گے اور اس کو آپ نے cod raul pindi کے address پہ بھیج دینا ہے ٹھیک ہے اس کا address یہاں پہ نیچے بھی لکھا گیا ہے جیسی آپ اس کی official advertisement کو مکمل read کریں گے آپ کو اس کی مکمل information جو ہے مل جائے گی ٹھیک ہے ان تمام اسامیوں کے لیے ہر ایک صوبے کے لیے علیدہ سے کوٹ ہے اور age limit بھی ہر ایک اسامی کے لیے علیدہ سے رکھی گئی ہے اور تقریباً اسامیوں میں age limit 18 سے 30 سال ہے لیکن اگر آپ ex service man ہیں تو آپ کے لیے کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ post share کرنے کے لیے یہاں پہ ساتھ میں دیئے گئے social medias کے links کے ذریعے آپ یہ post اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا channel کو subscribe کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ